سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہمیں اپنی محنت کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور علامہ اقبال نے آپ کے لئے پیارے بچوں کے لئے ایک بہت پیاری سی دعا آپ سب پڑھتے ہوں گے آپ کو یاد ہوگی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو خدا یا میری دعا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے یہ آپ اپنی اسمبلی میں بھی پڑھتے ہیں بہت پیاری دعا ہے آپ اس کو یاد کر لیں ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت پیارے پیارے بچے آپ ہی ہمارے وطن کے پھولو زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمعہ سے ہو مجھ کو محبت یا رب تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محبت علم حاصل کرنے کی محبت عطا کرے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا اللہ تعالی جو ہے وہ غریبوں کی حمایت کرنے والا اور ضعیفوں سے محبت کرنے والا بنائے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو ہم ہر نماز میں اللہ سے عد نصرات کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی میں نیک راہ پہ چلائے تو آج ہم ایڈیشن کے بارے میں سیکھیں گے ایڈیشن ہوتا ہے اردو میں جمع کرنا تو پارس اف ایڈیشن میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پلاس کا نشان ہوتا ہے اور اس ایکول ٹو سام آف دا ٹوٹل اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو ٹینیوں پہ کتنے ٹوتے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور نیچے کی ٹینی پہ اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو روک کے اپنی کافی پینسل میں نمبر لکھنا ہے پھر آگے چلنا ہے تو یہ دیکھیں تین اوپر بیٹھے ہیں اور دو نیچے بیٹھے ہیں تو یہ ٹوٹل ہو گئے پانچ ان کو ہم نمبر لائن کا طریقہ استعمال کے بھی جمع کر سکتے ہیں جیسے تین سے آگے آپ نے دو نمبر اور کاؤنٹ کیے تو یہ ہمارے پاس پانچ جواب آ گیا تو نمبر لائن سے آپ کو ایڈیشن آسان ہو جائے گی اب یہ پکچر دیکھیں اس میں کتنے پرندے رخت کی شاک پہ بیٹھیں اور کتنے اوڑے ہیں ان کو ٹوٹل کاؤنٹ کریں یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو سٹاک کرنا نہیں بھولا پہلے خود آپ نے کاؤنٹنگ کریں اور اس کے بعد آگے چلیں تو یہ دیکھیں پانچ پرندے درخت کے بیٹھے ہوئے تھے تین اوڑتے تھے وہ بھی آگے بیٹھ کے تو یہ ہوگے آٹھ اس کو ہم نمبر لائن پہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں پانچ سے آگے تین نمبر اور کاؤنٹ کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا اب ہم اپنی نیکس پرابرم کی طرف آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوائز ہیں دو بچوں کے اور پانچ کیا آپ جمع کرنے میں مدد کر سکتے ہیں پانچ اور ایک تو اس کو ہم یہ ایک سے دس تک زیرو سے دس تک ہم جو ہے وہ نمبر لائن بنائیں اور پھر اس کے اوپر پانچ اور ایک کو جمع کریں تو یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو روپنا نہیں بھولنا پھر آگے چلنا ہے تو اگر ہم پانچ سے آگے ایک کریں گے تو چھے آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ میں ایک کرنے سے چھے آتا ہے اور اس طرح ہم آرام سے اس میں ٹوائز جمع کر کے چھے نیچے لکھ سکتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ پرابرم کی طرف جاتے ہیں نیکس پرابرم جو ہے اس میں ہمارے پاس تین بالز ہیں اور پھر فور بالز ہیں اور یہ ہمارے پاس نمبر لائنز ہیں تو آپ تین کے آگے چار نمبر اور کاؤنٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ کہاں جا کے وہ ملتا ہے تو آپ نے یہاں پہ ویڈیو روک کے پہلے نمبر لائن پہ خود حال کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تین سے آگے چار نمبر جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو سیون پہ آکے تو اس کا مطلب ہے 3 پلاس 4 is equal to 7 یا 7 اسی طرح ہم اپنے نیکس پرابلم کی طرف آتے ہیں ہمارے پاس یہ گرین ڈائس ہیں اور یہ سیون رو ایک ہے اور ٹو روز ایک ہے تو ہمیں کتنی ملیں گی تو اس پرابلم کو بھی ہم نے ویڈیو یا روک کے نمبر لائن اپنے کوپی سے بنائیں اور ہم اس کو نمبر لائن کے اوپر حل کرتے ہیں سیون سے آگے ٹو ایڈ کریں دو اس کی نمبر کریں تو یہ نائن پہ آ جاتا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں سیون پلاس 2 is equal to نائن اب ہم اپنے نیکس پرابلم کی طرف جاتے ہیں ہمارے نیکس پرابلم میں دو ٹیڈی بیئر دو دو ٹیڈی بیئرز ہیں ان کو ہم پلاس کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر وہی کریں گے ہم نمبر لائن بنائیں گے یہ نمبر لائن آپ اپنی کوپی پہ ڈرا کریں اور پھر ٹو سے آگے ٹو نمبر اور لائن لگائیں یہاں پہ آپ نے ویڈیو سٹاپ کرنی نہیں بھولنی اور پھر اس کے بعد آپ اپنا نمبر چیک کریں تو دیکھیں دو سے آگے ہم نے دو سے تین اور تین سے چار تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹو پلاس ٹو is equal to فور تو نمبر لائن کے ساتھ ایڈیشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے شیئر کریں اور لائک کریں